آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں اسلام علیکم ہم ابھی جا رہے ہیں خیرپور سٹی ہم نے ایک اور ویلوگ ہم نے بنا لیا ہے ہم جا رہے ہیں خیرپور سٹی جو اس وقت ایک ڈسٹک کی صورت میں موجود ہے اسی ٹائم میں یہ ٹالپور گھرانے کی حکومت ہوتی تھی یہاں پہ اور ایک بڑی مشہور ریاست ہوتی تھی اب یہ جو شہر ہے یہ جو ڈسٹک ہے سارے پاکستان کے اندر ایکنامیکل طور پہ خجور کی پیداوار کے حساب سے ایک بڑا ہی مشہور ڈسٹک ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار پیدا کرنے والے خجور کی پیداوار پیدا کرنے والا ایک شہر ہے اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں یا اس کے ماضی میں جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خیرپور جو ہے وہ عربوں کے وقت میں جب اس خطے پر عربوں کی عربوں نے ایک عدوہ کیا تھا تو یہ شہر جو ہے وہ بور نالے ایک شوٹا سا ایک گاؤں ہوتا تھا جو اس ٹائم میں عرور کی حدود میں اور برہم گھرانے کی حکومت کے زیر حکومت رہا یہ اس کے بعد اگر ہم تاریخی طور پر لکھنا چاہیں تو یہ ایک شوٹا سا گاؤں ہوتا تھا اس ٹائم میں عربوں سموں مغلوں تروان اور کلھنوں کے دور میں بھی اس گاؤں کی موجودگی کی شاہدیاں ہمیں مل رہی ہیں اس ٹائم میں بھی یہ شہر موجود ہوتا تھا مگر ایک شوٹے کے شہر ایک گاؤں ہوتا تھا سیونٹین ایٹی ون میں جب کلھوڑا حکومران اور تالپر حکومرانوں کے درمیان حالانی میں جنگ لگی تو اس ٹائم میں کلھوڑوں جو حکومران تھے جو آخری شہن شاہ تھا عبدالنبی کلھوڑو اور ان کے جو گیر ملکی اتحادی افغان ان کو شخصت ملی تو ان کی حکومت ختم ہوئی اور نتیجے میں سندھ پر تالپروں کی حکومت آ گئی اور حالانی کی جنگ میں میر فتح علی خان تالپر کے ساتھ میر سہراب خان تالپر اور میر ٹھارو خان تالپر بھی ان کے ساتھ تھے حالانی کی جنگ جنگ میں فتح کے بعد میر فتح علی خان تالپر اور میر فتح علی خان تالپر نے یہاں پہ اپنی حکومت سنبھالی اور حکومت بلکل ان کو تھوڑا ہی ایک چھوٹا سی ارسا ہوا تھا کہ میروں کا اپنے آپس میں اطلافات پیدا ہو گئے اور میر فتح علی خان تالپر نے سندھ کو سات حصوں میں ترسین کیا چار حصے انہوں نے اپنے لیے رکھے اور جو بقایا تھے دو حصوں میر سہراب علی خان کو اور ایک حصہ جو تھا میر ٹھارے خان کو دیا اس طرح سندھ جو ہے وہ انتظامی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی اور جس کے تحت خیرپر ریاست کی جو حکمرانی تھی میر سہراب خان تالپر کے حصے میں آئی اور میر سہرابل خان تالپر جو تھے وہ یہاں پہ اپنی انہوں نے ریاست قائم کی تو اس طرح سے جو ہے وہ خیرپر آہستہ آہستہ ترکی کر کے جو آج آہ آج اس کنڈیشن پہ پہچا ہے ایک دیلوبڈ سیٹی ہے جس کے اندر ایک ایک اکنومیکل ڈیزنس حبی ہے ایجوکیچنل حبی ہے جس کے اندر مختلف یونرسیاں ہیں اور تاریخی مقامات بھی آج بھی موجود ہیں جو اس ٹائم سے طالب رکھتے ہیں سٹک ہے سارے پاکستان کے اندر ایکنامیکل طور پر خجور کی پیداوار کے حساب سے ایک بڑا ہی مشہور سٹک ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار پیدا کرنے والے ایک خجور کی پیداوار پیدا کرنے والا ایک شہر ہے اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں یا اس کے ماضی میں جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پیپور جو ہے وہ عربوں کے وقت میں جب اس سے عربوں بھی عربوں میں سازاتی آتا تو یہ شہر جو ہے اگر دوار نالے ایک چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا تھا جو اسٹائی میں عروب کی عدود میں اور برحم و خرانے کی حکومت کے زیر حکومت رہا لیے اس کے بعد اگر ہم تاریخی طور پر لکھنا چاہیں تو یہ چھوٹا سا جنہوں ہوتا تھا اسٹائی میں عربوں، ہموں، مغلوں، سروان اور خلوان کے طور میں بھی جو ہے اس گاؤں کی موجودگی کی شاہدیاں میں بھی رہی ہیں اسٹائی میں بھی یہ شہر موجود ہوتا تھا مگر ایک چھوٹے کے شہر ایک گاؤں ہوتا تھا سیونٹین ایٹی ون میں جب کلھوڑا حکمران اور تالپر حکمرانوں کے درمیان حالانی میں جنگ لگی تو اسٹائی میں کلھوڑا حکمران کا جو آخری شہنشاہ تھا عبدالنبی گھوڑا اور ان کے جو گیر ملکی اتحادی افضان کو شکست ملی تو ان کی حکومت ختم ہوئی اور نتیجے میں سندھ پر تالپروں کی حکومت آگئی اور حالانی کی جنگ میں میر فتح علی خان تالپر کے ساتھ تھے میر سوراب خان تالپر اور میر تھارو خان تالپر بھی ان کے ساتھ تھے حالانی کی جنگ میں فتح کے بعد میر فتح علی خان تالپر اور میر فتح علی خان تالپر نے یہاں پہ جنگ اپنی حکومت سنبھالی اور حکومت بلکل ان کو تھوڑا ہی ایک تھوڑا سی ارسا ہوا تھا کہ میروں کا اپنے آپس میں اطلافات پیدا ہو گئے اور میر فتح علی خان تالپر نے سندھ کو سات حصوں میں تحسین کیا چاہ حصے انہوں نے اپنے لیے رکھے اور جو بگایا تھے دو حصوں میر سوراب علی خان کو اور ایک حصہ جو تھا میر ٹھارے خان کو دیا اس طرح سندھ جو ہے وہ انتظامی طور پر تین حصوں میں تحسین ہو گئی اور جس کے تحت پھر کو ریاست کی جو خوکمرانی تھی میر سوراب خان تالپر کے حصے میں آئی اور میر سورابل خان تالپر جو تھے وہ یہاں پہ اطنی انہوں نے ریاست کی تو اس طرح سے جو ہے وہ فتح پر آہستہ آہستہ ترکی کر کے جو آج آج اس کنڈیشن کے باہ چاہے ایک کے لپ سنٹری سے بھی ہے جس کے اندر ایک اکنومیکل بزنس عبدی ہے ایڈیوکیچنل عبدی ہے جس کے اندر مختلف یونسیاں ہیں اور تاریخی مقامات کی آج بھی موجود ہیں جو اس ٹائم سے ٹالپور کے ہیں اور خالانی کی جنگ میں میر فتح علی خان ٹالپور کے ساتھ سے امیر سوراب خان ٹالپور اور میر تھارو خان ٹالپور بھی ان کے ساتھ تھے خالانی کی جنگ میں فتح کے بعد میر فتح علی خان ٹالپور اور میر فتح علی خان ٹالپور نے یہاں کے اپنی حکومت سنبھالی اور حکومت کے بلکوٹ ان کو تھوڑا ہی ایک تھوڑا کا یادفہ ہوا تھا کہ میروں کا اپنے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور میر فتح علی خان ٹالپور نے سنبھ کو سات حصوں میں تقسیم کیا کیا حصے انہوں نے اپنے لیے رکھے اور جو بقایا تھے دو حصوں میں سوراب علی خان کو اور ایک حصہ جو تھا میر ٹھارے خان کو دیا ایک طرح سنبھ جو ہے وہ انتظامی طور پر سین حصوں میں تقسیم ہو گئی اور جس کے تحت خیرپور ریاست کی جو حکمرانی تھی میر سوراب خان ٹالپور کے حصے میں آئی اور میر سوراب علی خان ٹالپور جو تھے وہ یہاں پہ اپنی انہوں نے ریاست قائم کی تو اس طرح سے جو ہے وہ خیرپور آہستہ آہستہ ترقی کر کے کیونکہ وہ آج آہ آج اس کنڈیشن پر پاچھا ہے ایک ٹیلپ سنٹی سٹی ہے جس کے اندر ایک ایک ایکنومیکل بزنس حبی ہے ایڈیوکیچنل حبی ہے جس کے اندر مختلف یونسیاں ہیں اور تاریخی جوہیں عقامات کی آج بھی موجود ہیں جو اس ٹائم سے تعلق کرتے ہیں جو اس ٹائم سے تعلق کرتے ہیں